اسلام علیکم کہتے ہیں دوستو ٹھیک ٹھاک ہے امید ہے کہ آپ لوگ بخیر و فیاتے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کچھ دنوں بعد آپ لوگوں سے دوبارہ مخاطب ہونے کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے موقع دیا اللہ تعالیٰ کی ذات کا اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے ہیں کانٹریکٹ ایکٹ کے اوپر ہماری جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکیشن جال رہی ہے کانٹریکٹ ایکٹ 1872 اس کا سیکشن 17 آج ہم جو ہے وہ ڈسکیشن کریں گے اس لیکچر کے اندر آج دن جو ہے وہ سیچڑے کا ہے اور تاریخ جو ہے وہ تقریباً چار جون ہے اور امید ہے کہ آج کے لیکچر سے آپ لوگ جو ہے استخدادہ حاصل کریں گے دعاوں میں یاد رکھا کریں کوئی کال کرنے کی کوشش مت کریں مجھ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں میرا نمبر ڈسکیشن میں موجود ہے مجھے وٹس ایپ پر جو ہے وہ کال یا میسیج آپ کر سکتے ہیں وہ کوشش کریں وائس نوٹ جو ہے وہ سینڈ کریں کومنٹس میں چیزیں پوچھیں گے وہ اتنا لمبا کومنٹ پڑھ گے اتنا لمبا جواب دینا ذرا مشکل ہوتا ہے اگر آپ کے پاس بیئر ایکٹ موجود ہے تو کانٹریکٹ ایکس نکالیں فراڈ جو ہے اس کو ہم جو اب ڈسکس کرنے لگی ہیں فراڈ مینز اینڈ انکلیوڈز اینی آف دا فارونگ ایکٹس کمیٹیڈ بائی آ پارٹی جو آ کانٹریکٹ وہ جو دو پارٹی ہیں جنہوں نے اپس میں کانٹریکٹ کیا ہے ان میں سے کوئی ایک پارٹی فراڈ کرے یا کوئی بھی ایسا عمل کرے جو نیچے دیا گیا ہے جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں تو وہ جات will be termed as fraud are with his convenience are by his agent with intent to deceive اس نیت سے کہ وہ دوسرے کو دھوکھا دے گی other party there to are his agent یا پارٹی کو یا اس کے agent کو are to induce him to enter into the contract اب کون کون سی چیزیں فراڈ میں شامل ہیں number one suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true suggestion as a fact of which is not true by one who does not believe it to be true اب ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کام ایسے کر لیں لیکن اس بند جو کہہ رہا ہے جو بول رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ کام غلط ہے لیکن دوسرے بندے کو مشورہ دے رہا ہے کہ آپ ایسے کر لیں تو it means کہ وہ جو ہے وہ فراڈ کر رہا ہے contracting party ہونے کے ناطے سے number two the active concealment of a fact by one having the knowledge or belief of the fact active concealment جانتے بوجھتے ہوئے ایک بندہ ایک بات کو چھپائے سودہ کرتے ہوئے کوئی جانور ہے اس کو بیجتے ہوئے اس کی بیماری چھپائے اور گناہ ہے یہ بہت بڑا اسلامی روایات کے مطابق جانور ہو کوئی فرنیچر ہو کوئی بجلی کی چیز ہو کوئی الیکٹرونکس کی گیجٹس ہو ان چیزوں کو بیجتے ہوئے اگر وہ بندہ جو ہے وہ کوئی حقائق چھپاتا ہے تو وہ بندے نے جو فراڈ کیا دوسری پارٹی کے ساتھ number three a promise made without any intention of performing اگر کوئی بندہ اس طرح کا وضع کر لے جو وہ اس نے نیت مائنڈ میں رکھی ہو کہ میں نے یہ وضع پورا نہیں کرنا that is also amounts to fraud number four any other act fitted to deceive ایسا کوئی بھی عمل جو دوسرے کو دھخہ دینے کے لیے کیا گیا وہ بھی فراڈ کنسیڈر ہوگا number five subclass five section 17 any such act or omission کوئی بھی ایسا عمل یا کوئی بھی ایسی چیز جو چھوڑ دینا جو اس کے اوپر duty bound تھا بندہ وہ کام کرنے کا اس نے omit کیا اس کو as the last specially declares to be fraudulent تو اس چیز کو بھی فراڈ کنسیڈر کیا جائے گا آگے silence کے بارے میں ہے اس کو میں example سے بتاؤں گا A ایک auctioner ہے ٹھیک ہے وہ B کو ایک گھوڑا بیچ رہا ہے auction کے تھو ٹھیک ہے A جانتا ہے کہ وہ گھوڑا unsound mind ہے لیکن وہ B کو کچھ بھی نہیں کہتا about the horse's unsound mindness this is not fraud by A لیکن اگر B پوچھے اور A silent رہے یا A کہہ دے کہ نہیں ہے unsound mind تو پھر اس کا مطلب ہے کہ A نے fraud commit کیا ہے B is A's daughter and has just come of age B ایک جو ہے وہ A کی بیٹی ہے اور ابھی بھی والگ ہوئی ہے the relation between the parties would make it A's duty to tell B if the horse is unsound mind تو یہاں پر A کی جوٹی بنتی ہے باپ کی کو وہ بیٹی کو بتائے کہ horse unsound mind ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے citations اس کے اوپر پی آجے 1999 لہور ہائی کورٹ 1770 ہے fraud اور forgery کے بارے میں اس میں discuss کیا گیا ہے اس کے علاوہ the suggestion of a fact which is not true by anyone who does not believe it to be true اس کو discuss کیا گیا ہے hold کیا گیا ہے 2004 MLD 501 کے اندر اور doctrine of passy delicto اس کو hold کیا گیا 2007 CLC 427 کے اندر اور اس میں hold کیا گیا where the concentration are the object thereof is fraudulent and the contract is wired in terms of section 23 of the contract act and against the public policy the doctrine is not applicable تو دوستو امید ہے کہ آج تک جو ہے آج کا یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اس کو دوستوں تک شیئر کریں جو تیاری کر رہے ہیں سیول جج کی جو تیاری کر رہے ہیں law کے part two part three کی دعا میں یاد رکھیے گا اسلام علیکم دعا میں بے اسم متوید جو تک این حب کیا گیا